کا قائدہ خاص کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وائرس کی تو کرونا وائرس سے مزید پانچ افراد جوابہ کھو گئے مولک وائرس سے اوات کی تعداد چھ ہزار چھ سو انہتر ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو چالیس نئے کیسز ریپوٹ ہوئے وائرس سے تین لاکھ تیس ہزار چار سو باون شہری متاثر ہو چکے اب تک تین لاکھ سات ہزار چار سو نو مریض جو ہیں وہ سیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کرونا کے پانچ سو چھ بیس مریضوں کے حالت تشویش ناک ہے ایکٹیو کیسز کی بات کریں تو ملک پھر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد نو ہزار تین سو چوراسی رہ گئی کرونا وائرس سے مزید پانچ افراد جوابہ کھو گئے جس کے بعد امباد کی کل تعداد چھ ہزار چھ سو انہتر ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تفتیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار چار سو باون ہو گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو چالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے سوبوں کے حوالے سے ان سی او سی ریپورٹ کر رہا ہے کہ پنجاب میں ایک لاکھ ایک ہزار چھ سو باون سن میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو اکتالیس خیبر پختونخواہ میں اٹیس ہزار چھ سو باون بلوچستان کا رخ کریں تو وہاں پہ پندرہ ہزار چھ سو اٹھاسی گلگت بلتستان میں چار ہزار انہتر اسلام آباد میں اٹھارہ ہزار نواسی جبکہ آزاد کشمیر میں تین ہزار چار سو اٹھانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک اکتالیس لاکھ ایک ہزار ایک سو پندرہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران ستائیس ہزار اکاون نئے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک تین لاکھ سات ہزار چار سو نو مریض سے احتیاب ہو چکے اور تشویشناک حالت مریضوں کے بات کرے تو پانچ سو چھ بیس مریضوں کے حالت اس وقت تشویشناک ہے مزار اکایت کے تقدس کی پامالی کا کیس کیپٹن ریٹائر سفتر کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے کیپٹن ریٹائر سفتر کو مقامی ہوتل سے گرفتار کیا پولیس ہوتل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئی ایسا کہنا ہے مریض نواز کا جبکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ کیپٹن ریٹائر سفتر کو عزیز بھٹی تھانے منتقل کر دیا گیا ہے مزار اکایت تقدس پامالی کا تھانہ برگیٹ میں درش ہے جبکہ مقدمے میں مریض نواز سمیت دو سو نامعلوم افراد بھی نامزد ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو کہ مزار اکایت کے تقدس کی پامالی کا کیس کیپٹن ریٹائر سفتر کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے کیپٹن ریٹائر سفتر کو مقامی ہوتل سے گرفتار کیا مریض نواز کہتے ہیں کہ پولیس ہوتل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئی ذرائع کے مطابق کیپٹن ریٹائر سفتر کو عزیز بھٹی تھانے منتقل کر دیا گیا ہے مزار اکایت تقدس پامالی کا مقدمہ تھانہ برگیٹ میں درشہر مقدمے میں مریض نواز سمیت دو سو نامعلوم افراد نامزد ہیں مزار اکایت کے تقدس کی پامالی کا کیس کیپٹن ریٹائر سفتر کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے کیپٹن ریٹائر سفتر کو مقامی ہوتل سے گرفتار کیا تھا مریض نواز کہتے ہیں کہ پولیس ہوتل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئی جبکہ ذرائع کے مطابق کیپٹن ریٹائر سفتر کو عزیز بھٹی تھانے منتقل کر دیا گیا ہے مزار اکایت تقدس پامالی کا مقدمہ تھانہ برگیٹ میں درشہر لیاقت مغل ہمارے سے موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جی لیاقت مغل آگاہ کیجئے گا تقدس پامالی کا جو کیس ہے تو کیپٹن ریٹائر سفتر کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے لیاقت مغل رات کی صورتحال کے عوالے سے بتائے گا جب ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے ان کی آج رات کو یہ اس کی گرفتاری ان کی عمل میں آگئی ہے تو اس وقت جو ہے ان کو برگیٹ کھانے میں رکھا گیا ہے اور یہ بتاتا جو ہوں ان کے ساتھ دی سے زائد لوگوں کے خلاف انہوں نے ایس ای آر جو کی ہے اس کے اندر دور بھی سیاسی رہنما ہے اس کے اندر موجود ہے اور یہ جو کیدرزم بورڈ ہے وہ اس کے تقدس کے حوالے سے انہوں نے بھی درخواست دی تھی اس کے علاوہ جو فاقی وزیر ہے عالی زیدی وہ بھی رات کو برگیٹ کھانے بیٹھ رہے جب کا ایف آئی آر نہیں ہوئی وہ وہاں سے نہیں گئے ان کے ساتھ ایم 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 موجود تھے اور وہاں پر کافی انہوں نے بھی رات جو ہے وہاں پر اعتقاد کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر برگیٹ پھانے میں جو ہے یہ پیار ہوئی جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی اچھا لیاکب موکل یہ بھی بتائے گا مریم نواز کا ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے وہ نیجی ہوتل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی ہے اور کپٹن اٹرز زبطر کو گرفتار کیا گیا بہت شکریہ لیاکت مغل آگاہ کرنے کے لئے دوسری جانے فواد چودری کہتے ہیں سندھ پولیس کا کپٹن اٹرز زبطر کی گرفتاری کا عمل قانون کے اعترام کا بیانیاں ہے قائدی آزم کی قبر اور ان کے مزار کا مزر سیاسی قیادت کے کھیل کا میدان نہیں ہر پاکستانی کے لئے قائدی آزم کی قبر اور ان کا مزار تقدس جا ہے قائدی آزم کے مزار پر خیر سنجیدہ طرز عمل قانون کے خلاف ہے سزا ضرور ہونی چاہیے وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کا کپٹن اٹرز زبطر کی گرفتاری کا عمل قانون کی اعترام کا بیانیاں ہے قائدی آزم کی قبر اور ان کا مزار کمزر سیاسی قیادت کے کھیل کا میدان نہیں ہر پاکستان کے لئے قائدی آزم کی قبر اور ان کا مزار تقدس جا ہے قائدی آزم کے مزار پر خیر سنجیدہ طرز عمل قانون کے خلاف ہے اس لئے سزا ہونی چاہیے مریم نواز کہتی ہیں ایک شخص چیخ چیخ کر اپنی شکست کا ماتم کر رہا تھا ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا آپ خبرانہ شروع ہو گئے تقریر کے ہر لفظ سے خوف چلک رہا تھا امران خان کی جالی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کیا ہم پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں الیکشن آئے گا تو ہم ایک دوسرے کے حریف ہوں گے آپ اپنا کوئی ایک کارنامہ بتاؤں بی آر ٹی پشاور ناکامی ہے آپ کا کارنامہ بلین ٹری کے ایک ایک پودے پر کرپشن کی گئے جب جواب مانگا گیا تو کہتے ہیں غددار ہے فورن فنڈنگ کی اس میں آپ کی چوری پکڑی گئی مریم نواز کا کراچے میں پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایک شخص چیخ چیخ کر اپنی شکست اور ناکامی کا ماتم کر رہا تھا ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا اور وہ گھبرانہ شروع ہو گئے مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ تقریر کے ایک ایک لفظ سے آپ کی حرکات و سکناس سے آپ کا خوف چھلک رہا تھا ایک ہی جلسے سے آپ کا ذہن ہی توازن کھو بیٹھا ہم جانتے ہیں کہ آپ دباؤ اور پریشر میں ہیں خدارہ وزیر آزم کی کرسی کی ہی علاج رکھ لو لیگی رانوہ نے کہا کہ میں عمران خان کا نا نام لینا پسند کرتی ہوں نہ اسے وزیر آزم مانتی ہوں اور نہ ہی ان کی جالی حکومت کو تسلیم کرتی ہوں انہوں نے چیئرمن پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بلاول وعدہ کریں ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن ایک دوسرے کی عزت کریں گے دوسرے جانے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہماری لڑائی اقتدار کے لیے نہیں ہم نے عوام کی حکمرانی اور حقیقی جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے حکومت نے عوام کو حقوق دینے کا وعدہ توڑ دیا غریبوں کے چولے تھنڈے پڑ گئے غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں حکومت کے ترجی من پسند لوگوں کو بچانا ہے وزیراعظم کو مہنگائی کے خبر ٹی وی سے ملتی ہے ڈمی وزیراعلا پنجاب لگا کر عوام کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کی حقوق پر ڈاکر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ سندھ کو این ایف سی ایوارز کا تین سو عرب نہیں دیا گیا کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے کراچی میں پی ٹی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پی بوس پارٹی کی چیئرمین بلاول زرداری نے کہا ہم نے ملک میں عوام کے حکمرانی اور حقیقی جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے ایک ایک کر کے عوام کا تحفظ کرنے والے ادارے کھوکھلے کیے جا رہے ہیں خریبوں کے چولے بجھ رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ عزت سے زندگی گزارنے کی آزادیوں کا زامن جمہوری نظام ہے عدلیہ پر دباؤ میڈیا پر تعلہ اور پارلیمان میں بولنے کی اجازت نہیں تمام آوازوں کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں وزیر آلہ لگا کر صوبے کے عوام کے ڈمی کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے سندھ کے حقوق پر ڈاکر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ کو اینف سی وارڈ کا جو تین سو عرب ملنا تھا وہ بھی نہیں دیا گیا بلاول بھٹو نے مزید بات کرتے ہو کہا کہ سیلیکٹڈ کو مہنگائی کے خبر بھی ٹی وی سے ملتی ہے ان کو نہیں پتا کہ کشمیر کے وزیر آزم کے خلاف خدداری کا مقدمہ درش ہوا سیلیکٹڈ کو عوام کی بھوک اور غصہ نظر نہیں آتا فضل رحمان کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہم موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیں چھبیس لاکھ نوجوانوں کو بیرزگار کر دیا گیا پچاس لاکھ مکان دینے کے بجائے پچاس لاکھ مکانات گرا دیا گیا غریبوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ان کو بے گھر کرنا آتا ہے گھر دینا نہیں دنیا میں انقلاب دولت مند نہیں غریب لاتے ہیں پی ٹی ایم پاکستان کی تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے سندھ اور بلوچستان کے جزائر وہاں پر عوام کا حق ہے سوبوں کے تحقوق کا تحفظ کیا جائے کوئی بے سندھ کو تقسیم نہیں کر سکتا پی ٹی ایم سربراہ فضل الرحمن کی آسوز زرداری سے ملاقات ہوئی فضل الرحمن زرداری سے ملاقات کے لئے کلفٹن کے ڈی جی ہسپتال پہنچے مولانا فضل الرحمن کی سابق صدر کی آیادت خرید دیافت کی دونوں راہموں کی ملکی سیاسی صورتیان اور اپوزیشن مخالف اتحاد پر گفتگو ہوئی جمعیت علمہ السلام پہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن پی ٹی ایم کے کراچی جلسے میں شرکت کے لئے گزشتہ راست کراچی پہنچے جبکہ مولانا فضل الرحمن نے ایپیوز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آسوز زرداری سے ملاقات پہ کی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن اور آسوز زرداری سے ملاقات کے لئے وہ کلفٹن کے نیجی ہسپتال پہنچے جہاں انہوں نے سابق صدر کے آیادت کی اور خیریت دریافت کی جبکہ دونوں رانواؤں کے مابین ہونے والی ملاقات پہ ملکی سیاسی اور اپوزیشن مخارف اتحاد پر بھی بات کی گئے وزیر علیہ السین سید نوراد علی شاہ نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنا وزیراعظم کا کام نہیں وہ مہنگائی سے امام کی نجات دلائیں اور سپیکر اسمبلی کو اپنا کام کرنے دیں کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے کہا اب کیسز تیزی سے چلیں گے کیا وہ عدلیہ پر الزام لگا رہے ہیں عدلیہ کو وزیراعظم کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے وزیراعظم نے عدلیہ پر الزام آئد کر دیا کہ تیزی سے کام کراؤں گا ان کا کہنا تھا کہ جزائر پر آرڈینس خیر قانونی ہیں سندھ کابینہ نے آرڈینس واپس لینے کے لیے وفاق کو خط بھی لکھا ہے صوبے کے لوگ اپنی زمین پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم اندر سے خبرائے اور بخلاہت کا شکار ہیں انہوں نے خود کہا کہ اب اصلی وزیراعظم سامنے آئے گا یعنی وہ مان گئے ہیں کہ پہلے نقلی وزیراعظم تھے ملکی معاشی صورتحال اور اشیاء ضروریہ کی بڑھتی قیمتوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ بے حس حکومت نے مہنگائی کا توفان برپا کیا عوام پسکر رہ گئی پاکستان کی عوام زولم اور مہنگائی کو مزید برداشت نہیں کریں گے آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ اصد عمر کہتے ہیں کہ جلسہ کرونا ایسو پیس کے تحت مجربانہ فیل ہے پیڈی ایم کی تحریک اپنی چوری بچانی کے لیے ہے نواز شریف ہمیشہ کی طرح منافقت کر رہے ہیں نواز شریف کا کردار اداروں سے یہ ٹکراؤ کا ہے نواز شریف دھوکہ دے کر لندن بھاگ گئے وفاقی وزیر اصد عمر نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو نے زندگی میں ایک دن کسی دفتر میں کام نہیں کیا ان کے ساتھ موجود تھے علی زیدی انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے بھی کبھی زندگی میں کام نہیں کیا ملک بگاڑنے والے ملک صدار نے چل پڑے ان سے پوچھے تو کہتے ہیں جمہوریت کے خلاف سازش ہے نیا عمران خان میدان میں اتر گیا کرپشن بچاؤ تحریک سے اب کچھ نہیں ہوگا کراچے میں ابھی تک کچھرا صاف نہیں کیا گیا نواز شریف کو لائیں گے کانون اب حرکت میں آئے گا کراچے میں وفاقی وزیر علی حیدر زیدی کے حمراہ پرنس کانفرنس کے دوران عصد عمر نے کہا دو آزار اٹھارہ کے انتخابات میں کراچے کے عوام نے بی ٹی آئی کو ووٹ دیا گیارہ جماعتی اتحادی کو کراچے میں خوش آمدید کہتے ہیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف بھاگ کر لندن میں بیٹھ کے نواز شریف کے بھائی اور پارٹی کے لوگ این آر او مانگ رہے ہیں ہر جگہ سے ناکامی کے بعد انہیں جمہوریت چاہتا ہے ان کا بیانیاں اب کہیں بکنے والا نہیں وہ سزای آفتہ مجرم ہیں اور سوالات پوچھنے والے ہوتے کون ہیں ان کا مسئلہ کسی فرد کے ساتھ نہیں بلکہ اداروں کے ساتھ ہے انہوں نے مزید کہا کہ ان کی تقاریر سیول باردستی اور جمہوریت کے لیے نہیں بلکہ اپنی کرپشن بچاؤ کے لیے ہیں نواز شریف کی تنقید انہیں اداروں پر ہے جو ان کی اطاعت نہیں کرتے انہوں نے ایک تقریر میں نیا امران خان بنا دیا وہ دلیر ہیں ان کے موں سے کل بھوشن کا نام کیوں نہیں نکلتا علی حیدر زیدی نے کہا کہ سب سے زیادہ غربت سندھ میں ہیں اور سندھ کی حکمران سب سے زیادہ امیر ہیں جو بانی متحدہ نے کراچے کے ساتھ کیا وہی کچھ اندرون سندھ میں آصف علی زرداری کرتے ہیں بلاول زرداری نے زندگی میں کبھی ایک دن دفتر میں بیٹھ کر کام نہیں کیا ایت صاحب کا نام ہی جبھوریت ہے نیا امران خان میدان میں اتر گیا کرپشن بچاؤ مہم جتنی مرضی کر لو آپ کچھ نہیں بچے گا وفا کی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چار ماہ میں کیسز کے تمام جو کیسز ہیں وہ فائل کی جائیں گے جس جس نے چورن کھایا ہے اس کو پھکی دی جائے گے زبان استعمال کی گئی ہے گجرہ والا کے جلسے میں وہ بڑی ہی نامناسب اور بڑی ہی غیر پارلیمانی قسم کی زبان ہے خوشیز بات کی ہے کہ امران خان فرنٹ فٹ پر آگئے ہیں اور امران خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ان کو نہیں شوڑیں گے اکتیس دسمبر سے بیس فروری کے درمیان جھاڑو پھر جائے گا یہ لوگ سب سائے حسن عبدار ریلویسٹریشن پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف اپنی سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے اب وہ بیسی بھی ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں پاکستان کے خلاف باتیں کرنے کا نقصان ہوگا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ تین پارٹیوں کے الگ الگ جنڈے سامنے آئے ہیں اکتریس دسمبر سے بیس فروری تک چھاڑو پھر جائے گا خوشی کی بات ہے عمران خان فرنٹ فٹ پر آگئے انہوں نے ان کو نا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ان چار ماہ میں اپوزیشن کے تمام کیسز فائنل ہو جائیں گی اور جس جس نے چورن کھایا ہے اس کو پھکی دی جائے گی یہ سب لوگ سائٹ پر ہو جائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ آپ لوگ اپنے مقاصد کے لئے قومی داروں اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے آئے ہیں یہ جو کھیل کھیل رہی ہے اس سے نظام تو رقصت ہو سکتا ہے مگر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ملتان میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے دعوہ کا شیرازہ بکھر گیا عوام نے پیڈی ایم جلسے سے لا تعلقی کا اثار کیا لوگ سمجھتے ہیں پیڈی ایم اتحاد غیر فطری ہے سڑکوں پر آ کر اور جرسوں سے حکومت کو رقصت کرنا ماضی کی روایت ہے وہاں اپوزیشن کے سازش پوری نہیں ہونے دیں گے آپ اپنے مقاصد کے لئے ناقومی داروں کو نقصان پہنچائیں اور نہ ہی جمہوریت کو آپ جو کھیل کھیل رہے ہیں اس سے نظام کو تو رقصت کر سکتے ہیں حکومت کو نہیں مگر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ کچھ قوتوں کو سی پیک چھپتا ہے تاہم سی پیک اپنی منزل تک پہنچے گا سی پیک کے فیس ٹو کا آغاز اور معاہدہ ہو چکا پی ٹی ای حکومت میں سی پیک پر کام مزید بڑھا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ حکومت کی دو سالہ کارکردگی کو مہنگائی کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے جبکہ اپوزیشن کے پاس جادو کی چھڑی نہیں کہ مسائل حل کر سکے مسائل کو حل کرنے کے لئے اپوزیشن کو ماضی میں موقع ملا تھا شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ داروں کو سیاست میں گھسیتنا پاکستان کے مفاد میں نہیں کچھ قوتیں پاکستان کی داروں کو نیچہ دکھانا چاہتی ہیں افاج پاکستان کا قیام آمن میں قلیدی کردار ہے ان کا کہنا تھا کہ بلاول زرداری بیادتی بیانی کا حصہ نہ بنے مسئلہ کشمیر پر پاکستان قوم منتحد ہے حکومت کی کشمیر پالیسی بلکل بازے ہے اور اس میں کوئی لچک نہیں دوسری جانت سراج الحق کہتے ہیں عمران خان نے صرف میاں والی ہی نہیں پورے ملک کو مایوس کیا مہگائی نے غریب کا جینا دو بھر کر دیا اپوز پارٹی اور مسلمی نون کی سیاست کو قریب سے دیکھا ہے دونوں بڑی سیاسی جماعتیں صرف اقتدار چاہتی ہیں موجودہ حکومت اور ماضی کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف احتجاز کرے کی حکومت مسئلہ کشمیر پر خاموش ہے جماعت اسلامی نے یکم نومبر سے حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا سائے وال کا رخ کرتے ہیں خبر شامل کریں کہ ساٹھ فور آر میں چھت گر گئی چار بچے ملوے تلے دب کر جان بھاک ہو گئے اور متعدد زخمی بھی ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں سے دو کی حالت انتہائی تشویشناک ہے جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سائے وال سے آپ کو بتائیں کہ ساٹھ فور آر میں چھت گر گئی جس سے چار بچے ملوے تلے دب کر جان بھاک ہو گئے اور کافی افراد زخمی بھی ہیں اور ریسکیو ذرائع کے مطابق جو زخمی ہیں ان میں سے دو کی حالت اس وقت تشویشناک ہے انہوں نے قریبی حسپتال منتقل کر دیا گیا ہے راشد ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے مزید ان سے جانتے ہیں جی راشد آگاہ کیجئے گا کیا وجوہات سامنے آئی ہیں کہ یہ مکان کی چھت گر گئی اور اس کے ملوے تلے دب کر چار بچے بھی جان بھاک ہو گئے جی سائے وال کے نواہی گاہوں ساتھ فورا مکان کی چھت گرنے سے پانچ فراد جان بھاک جن میں چار بچے اور ان کی والدہ شامل ہے زخنی اور تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو اکار موجود کر دیا گیا ریسکیو ٹیم تاخیر سے پہنچنے پر علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کہتا ہے چھت سے دبے تلے فراد کو نکالا جی جی بہت شکریہ عرشد فریدی آگاہ کرنے کے لئے میگا کرپچن کیسز میریٹ پر نپنانے کے لئے پروزب ہیں چیئرمن نیب کہتے ہیں اشتیاریوں کی گرفتاری کے لئے تمام وسائل بروئکار لائے جا رہے ہیں ایک ہزار دو سو تیس بدونوانی کیسز کی جلد سمات کے لئے درخواستیں دائر کرنے کے ہداک کی ہے کرپچن کرنے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ خود بنائے گی جسٹر ریٹائر جعوید اقبال نے کہا کہ حکومت نے بدونوانی کا خاتمہ بدونوانی کینسر ہے جس کا واحد حل سرجری ہے کیسز نپٹانے کے لئے تمام ضروری ہدایت جاری کر دیں قومی اصاب بیرو کے چیئرمن کے زیر سارت ایک اہم اجلاس ہوا جس میں مختلف ریسنسز بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس کے بعد جاری علامی کے مطابق نیب منی لانڈرنگ میگا کرپشن اور وائٹ کولر کرائم کیسز بیرٹ پر نپٹانے کے لئے پروزب ہیں نیب مفروروں اور اشتہاروں کی گرفتاری کے لئے تمام وسائل بروئکار لائے جا رہے ہیں چیرمن نیب نے اصاب عدالت میں ایک ہزار دوستو تیس بدونوانی کے ریفرنس کی جلد سمات کی درخواست سے دائر کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ اربو روپے کی کرپشن کرنے والوں کے خلاف قانون اپنا راستا خود بنائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ملسے بدونوانی کا خاتمہ نیب کی اولین ترجیح ہے بدونوانی ایک کینسر ہے اس کا واحد حل سرجی ہے میگا کرپشن کے وائٹ کالر کرائم کو قانون کے مطابق نپٹائے جائیں گے اعلامی کے مطابق چیرمن نیب نے سیپک منصوبوں کی نکرانی کے لئے چین کے ساتھ مفامت کی یاداشت پر دستخط کیے ان کا مزید کہنا تھا کہ نیب کے مقدمات میں سزا کی شرعہ 86.8 فیصد ہے یہ ملک کے کسی بھی انٹی کرپشن کے دارے کے مقابلے میں بہترین کار کر دیئے ہیں نئے نئے عظم استقلال کے ساتھ بدونوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے پرازم ہے سکردو سے خبر شامل کریں جہاں پہ سکردو جانے والی مسافر کوسٹر لینڈ سلاڈنگ کے ذات پہ آنے سے کوسٹر میں پاک فوج کے چار سپاہی بھی دیگر مسافروں کے ساتھ شہیت ہو گئے 18 اکتوبر کی صبح 8.30 بجے کے قریب جگلوڑ سکردو روڈ پر بھاری لینڈ سلاڈنگ ہوئی اور راول پنڈی سے سکردو جانے والی مسافر کوسٹر لینڈ سلاڈنگ کی عزت میں آگئے حاصل کے بعد امدادی آپریشن کے لئے پاک فوج کی ریسکیو ٹیم فوری طور پر جائے حاصل پر پہنچی کوسٹر میں پاک فوج کے چار سپاہی بھی دیگر مسافروں کے ساتھ شہید ہوئے یہ چار سپاہی سکردو اپنی ڈیوٹی پر واپس جا رہے تھے شہید ہونے والی سپاہیوں میں سونا خان آسف ارشد اور فاروق شامل ہیں الازیزیہ اور ایون فیڈ ریفرنس میں نواز شریف کی تلبیہ اشتہارات لندن کے دو اخوارات میں جاری کرنے کے معاملے پر اسلامباد ہائی کورڈ کا ڈیویزن بینچ آج وفاق کی درخواست پر سمات کرے گا اسلامباد ہائی کورڈ میں وفاق کی برطانوی اخوارات میں نواز شریف کی اشتہارات جاری کرنے کی درخواست سمات کیلئے مقرر کر دی گئی جسٹس آمیر فاروق کی سبراہی میں دو رکنی بینچ سمات کرے گا درخواست اسسٹنٹ رانی جنرل کی جانب سے اسلامباد ہائی کورڈ میں دائر کی گئی نواز شریف کی اشتہارات لندن کے دو اخوارات میں شائع کر جائیں گے درخواست میں لندن کے ڈیلی ٹیلی گراف اور ڈیلی گارجین میں نواز شریف کا اشتہار جاری کرنے کی ہدایت کرتی کی استعداقی ہے حفیظ سنٹر میں لگنے والی بیرہیم آگ نے حفیظ سنٹر کے تاجروں کی کمبر توڑ کر رکھ دی فلازم میں لگنے والی آگ سے تاجر برادی کا کروڑوں کا سامان جل کر خاک سر ہو گیا ریسکیو ٹیم نے کئی گھنٹوں کی جدوجہت کے بعد آگ پر قابو پایا اسے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں لاور سے آزم باجوا کی اس رپورٹ میں گلبرہ کا حفیظ سنٹر شہر کی بڑی الیکٹرونک مارکیٹ بے رہم آگ کی لپیٹ میں آگئی حفیظ سنٹر کے سیکنڈ فلور میں لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے تیسرے اور چوتھے فلور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا رسکیو ذرائی کی مطابق حفیظ سنٹر میں لگنے والی آگ سے چار سو دکانی متاثر ہوئی حفیظ سنٹر میں جل جانے والی دکانوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ ان کی جمع پونجی جل کر راہ کا ڈیر بن گئی ہے ہماری جو ہے جتنی پی جمع پونجی ہے یہ ساری جل رہی ہے اور اپنے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو جلتا ہوا ڈی جی رسکیو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پلاز میں لگی آگ پر جلد کابو پا لیا جائے گا رسکیو آپریشن میں ستر سے زائد رسکیو اہل کار اور بائیس گاڑییں حساب دے رہی ہیں ہفیز سینٹر میں آگ لگنے کے افسوسناک واقعے کے بعد سی سی پیو لاہور اور ڈی اے جی آپریشنز لاہور اشفاق خان بھی پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے ڈی اے جی آپریشنز لاہور اشفاق خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ لہور پلیس رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ساتھ اپنا برپور تعاون کر رہی ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحار کے پیشے نظر اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے پلیس کا کام ایک ویک اپ سپورٹ دینا ہے تاکہ ٹرافک اس طرح آپ دیکھیں دونوں طرح سے ٹرافک بند ہے لوگوں کو بھی سائٹ بھی کیا جاتا ہے اور پلیس اور رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مل کے رسکیو اور ریف آپریشنز بھی کر رہے ہیں بہت سے گارڈ جو اندر زخمی تھے وہ نکال کے رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں نے چودہ گھنٹوں کی طویز جدو جہد کے بعد پلازے میں لگی آج پر قابو پا دیا کامرامین ردیم کھوکر کے ساتھ آزم باجوہ روز تیوز لاہور خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بیک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گیا ویلکم بیک اور آپ روک کرتے ہیں کھیل کے بیدان کا پاکستان کیکٹ بورڈ نے جنوبی افریقی سیریز کے لیے منصوبہ بدی کر لی مہمان ٹیم آئندہ ساتھ جنوی فروری میں پاکستان کا دورہ کری گی پی سی بی ذرائع کے مطابق جنوبی افریقی ٹیم کا چار دروزہ دورہ پر جو چار ہفتوں پر مشتمل ہوگا ساؤتھ افریکن ٹیم کی بیس جنوی کو پاکستان آمند متوقع ہے جبکہ مہمان ٹیم سیریز میں دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے گی جنوبی افریقی سیریز لاہور اور کراچی بھی کھیلی جائے گی اس سیریز کا پہلا میچ کراچی میں اٹھائی جنوی سے کھیلے جائے گا جبکہ دو آزار نو کے بعد لاہور کو پہلی بار ٹیسٹ میچ کی مزبانی ملنے کا امکان ہے پاک جنوبی افریقی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کذافی سٹیڈیم میں فروری کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز فروری کے دوسرے ہفتے میں ہوگا جبکہ پاک جنوبی افریقی سیریز بھی زمبابوے کی طرح کوویڈ نائنٹین پروٹوکولز کے تحت کھیلی جائے گی پی سٹی بھی ذرائع کے مطابق جنوبی افریقی چیم کا دو چار ہفتوں پر مشتمل ہوگا سعود افریقن ٹیم کی بیس چنوبی کو پاکستان آمد متوقع ہے جبکہ میوان چیم سیریز میں دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی جنوبی افریقہ سیریز لاہور اور کراچھو میں کھیلی جائے گی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کراچھو میں اٹھائیس جنوی سے کھیلے جائے گا جبکہ دو ہزار نو کے بعد لاہور کو پہلی بار ٹیسٹ میچ کی مزبانی ملنے کا موقع ہے پاک جنوبی افریقہ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کزافی سٹیڈیم میں فروری کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آخاز فروری کے دوسرے ہفتے میں ہوگا پاک جنوبی افریقہ سیریز بھی زمبابی کی طرح کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کے تحت کھیلی جائے گی اب کچھ خبریں بیلک مابی بن سنامی مدینہ منورہ میں یکم ربیال اول سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد انعوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیارت کے لیے کھول دیا گیا موسیقی سعودی عرب کے وضیع براہ اسلامی مور کا کہنا ہے کہ نمازی کرونا وارس سیسو پیس کے ساتھ مسجد انعوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور عبادت کر سکیں گے دوسری جانب شاہی ہدایت پر مسجد قبا بھی نمازیوں کے لیے کھول دی گئی مسجد قبا روزانہ فجر سے پہلے کھولی جائے گی اور اسے عشاء کے بعد بند کر دیا جائے گا اس کے علاوہ کرونا وارس سیسو پیس کے ساتھ زائرین کو حرم میں نماز اور تواف کی اجازت پھی مل گئے